اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نے اس کو یہ نام دیا ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے سترہ لاکھ مربع میل کا جو ایریا تھا اس نے فتح دیا تھا اور وہ جو مخدونیاں سے نکلا اور اس کے بعد جاہے وہ فتح کرتا کرتا جاہے وہ ہندوستان تک پہنچ گیا تھا اور ہندوستان میں بھی اگر وہ آگے بھی فتح کر سکتا تھا لیکن کیا ہوا تھا کہ اس کی فوج نے آگے جانے سے انکار کر دیا تھا اور پھر وہ وہاں سے پٹا اور گردستان میں جا کر اس کا تائی فائٹ کے وجہ سے انتقال ہو گیا تو سترہ لاکھ مربع میل فتح کرنے کے بعد اس کو دنیا نے الیکزنڈر دی گریڈ اور دنیا کا سب سے بڑے فاتح کیا ہے لیکن اصل میں جو ہے بات یہ ہے کہ تاثر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ورنہ حضرت عمر رضی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی فوجوں نے بائیس لاکھ مربع میل جو ہے فتح کیا ہے پھر اس کے بعد سکندر اعظم جو ہے وہ خود اس کا باپ بھی بادشاہ تھا اس کا دادا بھی بادشاہ تھا اور اس کو بقاعدہ فوجی تربیت بھی دی گئی تھی اور اس کے بعد جو فوج تھی وہ بھی بڑی تربیت یافتہ فوج ہوا کرتی تھی اور اس کے بعد اس نے فتح کرنے کے لیے اپنے کئی جنرینوں کو بھی رستے میں مارا تھا کئی سپائیوں کو بھی اپنے رستے میں مارا تھا اس کے بعد جاہے وہ جا کر ایک جگہ پر ایسا بھی آیا ہے تو اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے ان کا کر دیا تھا اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے علاقے تو فتح کی ہے لیکن کسی کسی بھی جو ہے اس نے تہذیب کو جنم نہیں دیا اسی بات ایمین رائز ہے انڈیا کا جو سب سے بڑا کم نشت کہنا جاتا ہے اس نے انیس سو بیس کے اپنے خطاب کے اندر اس نے اس کو کہا یہ بروٹل فورسز کمپین تھی یہ جو ہے بس علاقے فتح کرتا چلا جا رہا تھا لیکن کوئی تہذیب کو اس نے جنم نہیں دیا جبکہ حضرت عمر رضی نانو جو ہے وہ کسی پادشاہ کے بیٹے نہیں تھے وہ ایک چرواہے کی اولاد تھے انہوں نے کسی بادشاہ کے کسی مولنم سے ہے تربیت بھی حاصل نہیں کی تھی ان کا افلاتون جیسا استاد بھی نہیں تھا اور ان کی جو فوج بھی تھی وہ بھی ایسی فوج تھی کہ ان پر خفافوں و سقالہ کہا جاتا تھا کہ نکلو ہلکے ہو یا بھاری اور لوگ جو ہے وہ نکل کھڑے ہوتے تھے اور ان کسی گھوڑے پر زین بھی نہیں ہوتی تھے تو ننگی پیٹ پر جائے چل پڑتا تھا کوئی جو ہے وہ پیدل ہی چل پڑتا تھا اور ایسی فوج نے نہ صرف یہ کہ ایران کو فتح کیا شام کو فتح کیا بلکہ روم جیسے علاقوں کو بھی فتح کر لیا اور بائیس لاکھ مربع میل کی زمین انہوں نے فتح کیے اس کے بعد پھر آپ دوسری بات یہ دیکھئے انہوں نے صرف علاقے فتح نہیں کیے بلکہ آج بھی حضرت عمر رضی اللہ کے علاقے جو فتح کیے ہیں اس کے اندر اسلام کی موجود ہے جن تیسری بات آپ یہ دیکھیں کہ این جہاد کے دوران جو ہے انہوں نے حضرت خالد بن ولی جیسے سفہ سرار کو معذول کر دیا اور کوئی ہوہا نہیں ہوئی کوئی قیامت نہیں ٹوٹی اس کے بعد آپ یہ دیتی ہے کہ پھر انہوں نے کیسا نظام دیا کہ وہاں جو ہے بقاعدہ بحریہ کا نظام قائم کیا گیا ڈاک کا نظام قائم کیا گیا پولیس کا نظام قائم کیا گیا ہر ہر نظام قائم کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے جو ہے وہ سکندر آزم سے بڑے طرف آتے ہیں لیکن کیوں کہ لکھنے والے جو ہے وہ تاثم کی نگا سے دیکھتے ہیں تو وہ سکندر آزم کو بڑا کہتے ہیں تو کہتے رہیں لیکن آپ خود دیکھئے کہ جب پندہ جوار نیریو نے جو کہا تھا نا کہ جب انگریز جو ہے مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے تو مسلمانوں نے کہا تھا کہ یہ انگریز ہم پر ظلم کرنا بند کر دیں ورنہ ہم ان کو وہ مار ماریں گے کہ نہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا تو پندہ جوار نا انہوں نے کہا حیران کی خیطار کیا تھا انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کو دیکھو یہ اپنے عمر فاروق کو بھول گئے اور چنگیز خان کی یاد اس کو دلا رہے ہیں جنا تو اتنا بڑا یہ عظیم جو ہے وہ موسیقی